یا ایوہ اللذین آمنو انم الخمرو والمیسرو والانصابو والازلام شراب کسی قسم کے بھی شراب ہو جو انسان کو مست کرتی ہے انگور کی بنیو شراب ہو کھجور کی بنیو شراب ہو جو کی بنیو شراب ہو کسی اور چیز سے بنیو شراب ہو قدیم زمانوں میں یہ تین منبات شراب کے آج کل زیادہ چیزوں سے شراب بنا لیتے ہیں ٹکنالوجی میں ترقی آئی ہے تو بڑھ گیا ہے منابع اس کے پہلے گریلوسنت کے طور پر ساری دنیا میں بناتے تھے عرب بھی بناتے تھے یا جم بھی بناتے تھے اور ہر گروہ اور ہر قوم کے اندر شراب خاری رائے تھے چونکہ مستی انسان بےہدہ انسان لغو انسان گمراہ انسان کو مستی کا عالم اچھا لگتا ہے مست رہنا یعنی عقل بنا آئے موج میں ہو یا لوریوں میں ایک مقولہ ہے رائج ہے ایک کسی حاکیم لوری نے ظاہران یہ مقولہ ابدا کیا تھا جو رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے کہ عقل ہو تو سوچا ہی سوچا عقل نہ ہو تو موجا ہی موجا عقل ہو تو انسان سوچتا ہے فکر کرتا ہے پریشان ہوتا ہے نگران ہوتا ہے سنجیدگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے عقل نہ ہو تو موجا ہی موجا ہی انسان مستی ہے مستی سب سے خطرناک حالت ہے انسان کے لیے سب سے خطرناک حالت مستی ہے جس میں انسان انسانیت کے عالم سے باہر چلا جاتا ہے یعنی اس وقت انسان نہیں ہوتا یہ مست ایک حیوان ہو جاتا ہے اس حالت کے اندر انسان نہیں انسان عقل سے انسان ہے انسان تفکر سے انسان ہے انسان اس وقت انسان ہے کہ جب وہ انسانی جوہر اس کے اندر پایا جاتا ہو مثلا اگر ایک مرد یا ایک عورت مردوں والے کپڑے پہن لے تو کپڑے دیکھ کے ہم اسے مرد کہیں گے جب تک اس میں مردانہ صفات نہ ہو مست ایسی ہی ہے جو کپڑے انسانوں والے پہنی ہوئے ہیں جلد انسانوں والی ہے چہرہ انسانوں والے لیکن انسانیت اس کی زائل ہو گئی ہے جوہر انسانیت گوہر انسانیت جو انسان کو دیگر تمام موجودات سے ممتاز کرتا ہے اور انسان کو انسان کہلانے کے قابل جو نکتہ بناتا ہے وہ عقل انسان ہے انسان اتنا ہی انسان ہے جتنی عقل ہے اس کے اندر شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے کم از کم اس مستی کی حالت میں زائل کر دیتی ہے جس حالت میں مست ہوتا ہے اور اطاعت خدا عقل سے ہوتی ہے اطاعت الہی عقل کے ذریعے ممکن ہے چونکہ مخاطب فرمان خدا عقل انسان ہے لہذا اطاعت سے باہر لے جانے والی ایک بڑی وجہ مستی ہے نشاہ ہے شراب چونکہ شراب رنگت کی وجہ سے یا بو کی وجہ سے یا ذائقے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہیں اثر کی وجہ سے ممنوع ہیں اور وہ ہے مستی مستی جس سے آتی ہو بھانگ سے آتی ہو بھانگ حرام ہیں چرس سے آتی ہو چرس حرام ہیں ہرون سے آتی ہو ہرون حرام ہیں ششے سے آتی ہو ششہ حرام ہیں ششہ طالب علموں کو نہیں پتا کیا ہے لیکن باقیوں سب کو پتا ہے کیا ہے ایک نشاہ آور تمباکو ہے یا کیمیکل آج کل کیمیکل بن گئے ہیں وہ معمولی چیزوں کے اندر بھی شامل کر دیئے گئے ہیں مستی انسان کو اچھی لگتی ہے اس وجہ سے مست رہتا ہے اور مستی کے لیے یہ بدبودار ہوتا ہے شراب خوشبودار یا خوشمزہ شراب شاید آج تک نہیں بن سکی بدمزہ بدزائقہ ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کا اثر مستی ہے لہٰذا یہ بدزائقہ چیز پیتے ہیں بےہدہ مست رہنے کے لیے مستی اطاعت سے باہر نکال دیتی ہے انسان کو مغلوب ہو جاتا ہے انسان یہ عمل شیطان ہے رج سے رج سے یعنی پلید ناپاک رج سے ہے شراب موسیقی